آگے سبق دیکھئے بھئی ثُمَّ التَّخْرِيجُ عَلَىٰ قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ فَعَدَمُ رُجُوعِ الْمُعْتِقِ بِمَا ظَمِنَ عَلَىٰ الْعَبْدِ لِعَدَمِ السِّعَایَتِ فِي حَالَتِ الْيَسَارِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ لِأَنَّ الْعِدْقَ فُلَّهُ مِنْ جِهَتِهِ لِعَدَمِ التَّجَزُّئِهِ بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے مسئلہ شروع کیا تھا کہ ایک غلام ہے اور اس میں دو آدمی شریک ہیں نصف غلام ایک آدمی کا ہے اور نصف دوسرے آدمی کا اور پھر ان دونوں میں سے ایک نے اپنے نصف حصے کو آزاد کر دیا اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ جب غلام کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے تو باقی حصے کو غلام بنا کر بھی نہیں رکھا جا سکتا اور نیز اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا تو معلوم ہوا یہ جو معتق ہے اس نے دوسرے کے حصے کو خراب کر دیا تو اب یہاں پر جو دوسرا شریک ہے اس کو تین اختیار ہوں گے اگر یہ معتق مالدار ہے اگر معتق مالدار ہے تو پھر وہ دوسرے شریک کو تین اختیار ہیں وہ چاہے تو اپنے حصے کے غلام کو بھی آزاد کر دے وہ چاہے تو وہ اپنے اس معتق سے جو مالدار ہے اس سے وہ زمان بھی وصول کر سکتا ہے اور وہ چاہے تو غلام سے سعی بھی کروا سکتا ہے تو اگر اس نے معتق سے زمان وصول کر لیا تو امام صاحب کے نزدیک معتق جو ہے اب وہ غلام پر رجوع کر سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ مال ادا کرنا پڑا اب تم جاؤ سعی کرو اور پیسے کما کر لا کر دو اور میرا یہ مال ادا کرو تو یہ معتق جو ہے سعی بھی کروا سکتا ہے کیونکہ زمان ادا کرنے کے بعد غلام کے باقی حصے کا بھی یہ مالک بن گیا اور اس صورت میں پھر ولا ساری کی ساری اسی معتق کو ملے گی کیونکہ آدھے غلام کو اس نے ویسے آزاد کیا ہے اور باقی نصف کا بھی یہ مالک بن گیا زمان ادا کر کے اور پھر اس نے سعی کروائی اور مال کی ادائیگی کے بعد وہ غلام آزاد ہو گیا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ولا جو ہے وہ مال میراس کا نام ہے کسی شخص کا جب انتقال ہو تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے اس کے بعد اگر اس پر کوئی قرضے وغیرہ ہوں تو وہ سارے ادا کیے جاتے ہیں چاہے اس میں سارا مال ہی ختم ہو جائے اور پھر اگر کچھ قرضوں کی ادائیگی کے بعد مال بچ جائے تو اس کے تیسرے حصے میں وسیعت نافذ کی جاتی ہے اگر مرنے والے نے کوئی وسیعت کی ہو اور باقی دو سلس جو ہوتے ہیں وہ وارثوں کا حق ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور وارث بھی پھر کئی قسم پر ہیں کچھ وارث وہ ہیں جن کو زوی الفروز کہتے ہیں جن کے حصے شریعت کے اندر باقاعدہ مقرر ہیں کسی کو نصف ملے گا کسی کو سلس ملے گا کسی کو سودس ملے گا کسی کو ربع ملے گا وغیرہ بھئی تو یہ مال ان کے درمیان تقسیم ہوتا ہے اولا ان کو زوی الفروز کہتے ہیں یہ جو وارث ہیں اور پھر اس کے بعد اگر ان سے مال بچ جائے تو دوسرے نمبر پر عصابات نصبی ہیں بھئی جن سے نصبی رشتہ ہے اور میں نے بتلایا عصابات نصبی جو ہیں وہ مرد رشتے دار ہیں جن کے ساتھ میت کا رشتہ جوڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے تو پھر یہ عصابات نصبیہ کو مال دیا جاتا ہے اور اگر کسی شخص کے عصابات نصبیہ نہ ہوں اور مال بچا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد تیسرا نمبر جو ہے وہ عصابہ سببی کا آتا ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ عصابہ سببی جو ہے وہ معتق میت کو کہتے ہیں مثلا میت کسی زمانے میں غلام تھا اور اس کو کسی شخص نے آزاد کیا تھا تو یہ تیسرے نمبر پر یہ جو معتق ہے یہ میراز کا مستحق ہوگا اور اس کو عصابہ سببی کہتے ہیں البتہ یہ آئے گا تیسرے ہی نمبر پر اگر وہ جو میت ہے وہ جو آزاد شدہ غلام ہے اگر اس کی اولاد وغیرہ یا اور رشتے دار ہوں پھر تو اس معتق کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کے لئے مال بچے گا ہی نہیں کیونکہ اس کا درجہ تیسرا ہے بھئی لیکن اگر وہ جو میت ہے وہ غلام جس کو آزاد کیا گیا تھا اس کا کوئی اور رشتے دار نہیں ہے یا زوی الفروض ہیں اور ان کے حصے ادا کرنے کے بعد بھی کچھ مال بچ گیا ہے اور عصابہ نصبی کوئی نہیں تو پھر عصابہ سببی یعنی معتق کو مال ملتا ہے اور معتق کو یہ جو مال ملا اس کو ولا کہتے ہیں یہ جو مال میراس معتق کو ملا ہے اس کو ولا کہتے ہیں تو بات یہ چل رہی تھی کہ دو شریکوں میں سے ایک شریک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور یہ مالدار ہے یہ معتق تو دوسرے شریک نے اس سے زمان لے لیا تو زمان ادا کرنے کی وجہ سے یہ باقی نصب غلام کا مالک بن گیا اب یہ غلام سے سعی کروا سکتا ہے اور اس صورت میں ساری ولا اسی معتق کو ملے گی وجہ یہ کہ آدھے غلام کو تو اس نے بغیر عیوز کے آزاد کیا ہے اور باقی آدھا غلام جو ہے وہ عیوز ادا کر کے آزاد ہوگا اور معتق چاہے عیوز لے کر آزاد کرے چاہے بغیر عیوز کے آزاد کرے دونوں صورتوں میں ولا اسی کو ملتی ہے لہذا اس صورت میں جب معتق موسیر جو ہے یعنی جو مالدار معتق ہے جب اس نے زمان ادا کر دیا ہے اور پھر غلام سے سعی کروا لی ہے تو اب ساری ولا کا یہی مستحق ہوگا لیکن اگر وہ جو شریک ہے اس نے اس معتق سے زمان نہیں لیا بلکہ اپنے حصے کو بھی ویسے ہی آزاد کر دیا یا اپنے حصے میں غلام سے سعی کروا لی تو وہ بھی معتق بن گیا لہذا اس صورت میں ولا دونوں کے اندر تقسیم ہوگی تو اگر معتق مالدار ہو تو شریک کو تین اختیار ہیں امام صاحب کے نزدیک وہ چاہے اپنے حصے کو آزاد کرے چاہے اس مالدار معتق سے زمان وصول کرے اور چاہے غلام سے سعی کروا لے لیکن اگر معتق تنگ دست ہے تو پھر اس صورت میں معتق سے زمان وصول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ تو تنگ دست ہے اس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو پھر دوسرے شریک کو صرف دو ہی اختیار ہوں گے وہ چاہے تو اپنے حصے کو ویسے ہی آزاد کر دے بغیر عوض کے اور چاہے تو غلام سے سعی کروا لے اور ان دونوں صورتوں میں یہ بھی ولا کا مستحق ہوگا تو ولا دونوں کے اندر تقسیم ہوگی بات سمجھ میں آگئے جب کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے حصے کے غلام کو آزاد کر دے تو دوسرے شریک کو کوئی اختیار نہیں ہے وہاں دو صورتیں بن سکتی ہیں تو جو بھی صورت بنے گی اسی پر عمل کرنا ضروری ہوگا اگر معتق مالدار ہے تو پھر دوسرا شریک جو ہے وہ معتق سے صرف زمان لے سکتا ہے وہ غلام سے سعی نہیں کروا سکتا اور نیز وہ اعتاق بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اعتاق میں تو تجزی ہے ہی نہیں تقسیم ہے ہی نہیں تو معتق نے جب اپنے حصے کے غلام کو آزاد کیا تو پورا غلام ہی آزاد ہو گیا تو لہذا شریک آخر اعتاق بھی نہیں کر سکتا اور چونکہ معتق مالدار ہے لہذا غلام سے صعی بھی نہیں کروا سکتا تو صرف وہ اس معتق سے زمان لے سکتا ہے یہ وہ صورت ہے جب معتق مالدار ہو اور اگر معتق تنگ دست ہے تو پھر غلام سے صرف صعی کروای جا سکتی ہے تو صاحبین کے نزدیک معتق مالدار ہو تو شریک صرف اس سے زمان لے سکتا ہے اور اگر معتق تنگ دست ہے تو صرف غلام سے صعی کروا سکتا ہے اور نیز صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اس شریک نے اس مالدار معتق سے زمان وصول کر لیا تو وہ معتق پھر غلام پر رجوع نہیں کر سکتا اور اسے صعی نہیں کروا سکتا اس لیے کیونکہ صاحبین کا ذابطہ ہے کہ جب معتق مالدار ہو تو غلام سے صعی نہیں کروای جا سکتی اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ولا ساری کی ساری جو ہے وہ معتق کو ملے گی کیونکہ اعتاق میں تقسیم نہیں جب اس نے غلام کے کچھ حصے کو آزاد کیا تو سارا ہی غلام آزاد ہو گیا تو وہ سارے غلام کی آزادی کا سبب بن گیا تو ساری ولا کا مستحق معتق ہی ہے پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس مسئلے کے بنیاد دو اصولوں پر ہے دو ذابطوں پر ہے جن میں صاحبین اور امام صاحب اختلاف کرتے ہیں ایک ذابطہ تو یہ کہ کیا اعتاق تقسیم کو قبول کرتا ہے یا نہیں تو امام صاحب کے نزدیک اعتاق تقسیم کو قبول کرتا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک اعتاق کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا ذابطہ جس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ صاحبین کے نزدیک جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب معتق مالدار ہو تب بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے تو یہ دو اصول جو ہیں ان میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے جس کی وجہ سے اس مسئلے میں بھی آپس میں اختلاف ہوا بھئی صاحبین فرماتے ہیں کہ معتق جب مالدار ہو تو غلام سے سعین نہیں کروائی جا سکتی وہ دلیل کے طور پر حدیث پیش فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو اپنے حصے کو آزاد کر دے حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ آزاد کرنے والا مالدار ہے تو یہ زمان آدھا کرے گا اور اگر یہ آزاد کرنے والا تنگ دست ہے تو غلام سعی کرے گا تو صاحبین فرماتے ہیں دیکھو اس حدیث کے اندر تقسیم ہے معتق مالدار ہو تو صرف زمان لیا جا سکتا ہے اور معتق تنگ دست ہو تو تب غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے معلوم ہوا معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی کیونکہ حدیث کے اندر تقسیم ہے اور امام صاحب تو شرکت کے قائل ہیں ان کے نزدیک معتق چاہے تنگ دست ہو چاہے مالدار ہو دونوں صورتوں میں غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے تو وہ تو سعی کے اندر شرکت کے قائل ہو گئے حالانکہ حدیث میں تقسیم کا ذکر ہے اور تقسیم اور شرکت میں منافعت ہے بھئی تقسیم اور شرکت میں منافعت ہے ایک وقت میں دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی دونوں میں منافعت ہے بھئی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے وجہ یہ وجہ یہ کہ معتق نے غلام کے جب کچھ حصے کو آزاد کر دیا تو وہ جو اس غلام کے اندر اس دوسرے شریک کی ملکیت ہے اس کے اندر فساد آگیا خرابی آگئی اب اس غلام کو غلام بنا کر بھی نہیں رکھا جا سکتا اور نیز اب اس غلام کو آگے بیچ کر اپنے حصے کی قیمت بھی وصول نہیں کی جا سکتی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ معتق مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے کیونکہ غلام کے اندر شریک کے حصے کی مالیت بند ہو گئی ہے شریک کا جو حصہ تھا اس غلام کے اندر وہ مالیت غلام کے اندر بند ہو گئی ہے اگرچہ اس میں غلام کا کوئی دخل نہیں ہے غیر اختیاری طور پر مالیت اس میں بند ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس سے زمان لیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں مالیت بند ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں اسی طرح ہے جیسے تیز ہوا کسی کپڑے کو اڑائے اور کسی دوسرے شخص کے رنگ میں ڈال دے اور اس کی وجہ سے وہ کپڑا رنگدار ہو گیا تو دیکھو وہ رنگ والے کی کچھ مالیت جو ہے وہ اس کپڑے کے اندر بند ہو گئی تو وہ کپڑے کے مالک سے بل اتفاق زمان لے سکتا ہے اگرچہ کپڑے کے مالک کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اس سے زمان لے سکتا ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا یہ غلام کے اندر اس شریک کے حصے کی مالیت بند ہو گئی ہے تو وہ غلام سے زمان وصول کر سکتا ہے اور غلام کے پاس تو کوئی مال نہیں ہے غلام تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو پھر غلام سے سعی کروائی جائے گی اس کے ذریعے وہ اپنا زمان ادا کرے گا اور پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں اشکال ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے کہ صاحبین نے دلیل کے طور پر حدیث ذکر کی ہے اور امام صاحب حدیث کے مقابلے میں قیاس ذکر کر رہے ہیں حالانکہ حدیث کے مقابلے میں تو قیاس کا ذکر کرنا باطل ہے تو میں نے بتلایا تھا کہ نہیں امام صاحب نے جو قیاس ذکر کیا ہے وہ حدیث کے مقابلے میں ذکر نہیں کیا اس لیے کیونکہ امام صاحب جس چیز کے لیے قیاس پیش فرما رہے ہیں حدیث کے اندر وہ چیز ذکر ہی نہیں ہے حدیث میں صرف اتنا ذکر ہے کہ اگر معتق تنگ دست ہو تو غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے لیکن اس میں یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اگر معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی تو جب معتق تنگ دست ہو تب غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے اور امام صاحب بھی اسی کے قائل ہیں کہ معتق جب تنگ دست ہو تو غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے لیکن اگر معتق مالدار ہو تو پھر کیا غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے یا نہیں یہ حدیث میں درج نہیں لہذا امام صاحب نے اس کے لئے قیاس کیا اور کہا کہ قیاس اسی بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ معتق مالدار ہو پھر بھی غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے ذکر کیا کہ یہاں معتق کیا مالدار ہونا ذکر کیا گیا ہے اس مالدار ہونے سے کیا مراد ہے تو بتلایا کہ یہاں دو قسم کی مالداری ہو سکتی ہے ایک یسار تیسیر ہے یعنی سہولت والی گنجائش سہولت والی وسعت بھئی اور ایک ہے یسار الغینہ مالداری والی گنجائش سہولت والی جو گنجائش ہے اس میں انسان اتنے مال کا مالک ہو کہ دوسرے کا زمان ادا کر سکے جبکہ مالداری والی گنجائش میں اس میں تو زیادہ مال کا مالک ہوگا کہ وہ مالدار کہلائے بھئی تو معلوم ہوا یسار التیسیر جو ہے سہولت والی جو گنجائش ہے وہ تھوڑے مال سے ہی حاصل ہو جائے گی اور یسار الغینہ وہ ولی مالداری زیادہ مال سے حاصل ہوگی تو یسار التحصیر کا یہاں اعتبار کیا گیا ہے یعنی معتق اتنے مال کا مالک ہو جس کے ذریعے وہ زمان ادا کر سکے وہ اتنے مال کا مالک ہو جس کے ذریعے وہ زمان ادا کر سکے بس یہ یسار التحصیر ہی اسی کا اعتبار کیا گیا ہے تو اس کو مالدار شمار کیا جائے گا اور اس سے زمان وصول کیا جا سکتا ہے جبکہ یسار الغینہ اس میں تو زیادہ مال چاہیے ہوگا بھئی اس کا اعتبار یہاں پر نہیں کیا گیا بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یسار الغینہ یعنی مالداری والی گنجائش اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ مستحق زکاة نہ ہو بھئی جو غریب ہے وہ مستحق زکاة ہوتا ہے اور ایک شخص کے پاس اپنی حاجات اصلیہ سے زائد مال اتنا ہے کہ اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو چاہے وہ مال نامی ہو چاہے مال غیر نامی ہو میں نے بتایا تھا کہ یہاں دو قسم کے نصاب ہوتے ہیں ایک ہے وجوب زکاة کا نصاب ایک ہے حرمان زکاة کا نصاب وجوب زکاة یعنی جس پر زکاة واجب ہو وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال نامی موجود ہو اس میں مال غیر نامی کا اعتبار نہیں ہے بلکہ صرف مال نامی کو دیکھیں گے اور مال نامی چار چیزیں ہیں سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت یہ چیزیں اگر تھوڑی تھوڑی بھی ہیں ان سب کی قیمت ملائی جائے گی اور اگر یہ ساڑھے باون تولے چاندی تک پہنچ جائے تو یہ نصاب کے بقدر مال پورا ہو گیا اور اس پر جب سال گلدرے گا تو اس شخص کو زکاة دینا پڑے گی تو یہ ہے وجوب زکاة کا نصاب اور ایک ہے حرمان زکاة کا نصاب یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی حرمان زکاة کے نصاب وہ بھی ساڑھے باون تولے چاندی ہی ہے لیکن اس میں صرف مال نامی کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ مال نامی کے ساست غیر نامی کو بھی ملائیں گے یعنی اس شخص کی حاجات اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہیں اس کے پاس ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی تو معلوم ہوا حرمان زکاة کا نصاب اس میں مال نامی کے ساتھ مال غیر نامی کو بھی ملائیں جائے گا تو یہ نصاب جلدی حاصل ہو جائے گا تو یہ نصاب جلدی پورا ہو جائے گا کیونکہ اس میں مال نامی کے ساتھ غیر نامی کو بھی ملائیں جا رہا ہے جبکہ وجوب زکاة اس میں تو صرف مال نامی کو ملایا جاتا ہے اور مال غیر نامی کو نہیں ملایا جاتا بھئی تو یہاں پر خیرمان زکاة کا نصاب معتبر ہے یعنی اتنا مال ہو اس کی ضروریات سے زائد کہ اس کی قیمت لگائی جائے تو وہ ساڑھے باون تولے چاندی تک پہن جائے تو معلوم ہے یہ شخص مالدار ہے اس کو اب زکاة نہیں دی جا سکتی بھئی بات سمجھ میں آگئے تو بہرحال یہاں یسار التحصیر کا اعتبار ہے کیونکہ وہ تھوڑے مال سے ہی یہ ولی مالداری حاصل ہو جائے گی کہ دوسرے کا زمان ادا کر سکے بس اتنے مال کا مالک ہو اور یسار الغنہ وہ تو زیادہ مال کے ذریعے حاصل ہوگی بھئی تو لہٰذا یہاں یسار التحصیر کا اعتبار کیا گیا کیونکہ اس میں دونوں کی رعایت ہے معتق کی بھی رعایت ہے اور اس کے شریک کی بھی رعایت ہے یسار التحصیر میں معتق کی رعایت اس طرح ہے کہ وہ غلام کو آزاد کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا بھئی آپ جب بھی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کی وجہ سے انسان کے درجات اللہ بلند فرماتے ہیں اور وہ انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اس معتق نے معتق نے اپنے حصے کے غلام کو آزاد کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہا تو اس کو بھی ہم نے ثابت کر دیا کہ اس نے نصف آزاد کیا ہے تو وہ نصف آزاد ہو گیا اور وہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس معتق سے زمان لے لے گا تو اس کو بھی اس کا حق مل جائے گا تو دونوں کی رعایت ہو گئی معتق کا مقصد بھی حاصل ہو گیا کہ اللہ کا قرب اسے مل جائے اور جو دوسرا شریک تھا اس کے حق بھی اس کو مل گیا بھئی تو اس میں دونوں کی رعایت ہے لیکن اگر اس کے بجائے یسار الغینہ کا ہمیں اعتبار کر دیں تو یسار الغینہ کے اندر تو صرف آپ نے گویا معتق کی رعایت کی ہے کہ اس کے پاس خوب سارا مال ہو تو پھر ہی اس سے زمان لیا جا سکتا ہے ویسے اس سے زمان لیا ہی نہیں جا سکتا تو اس میں تو صرف معتق کی رعایت ہے بھئی لہذا یہاں یسار التحصیر کا اعتبار کیا گیا کہ یہ معتق بس اتنے مال کا مالک ہو جس کے ذریعے زمان ادا کر سکتا ہے تو اس کو مالدار شمار کیا جائے گا اور اس سے زمان وصول کیا جا سکتا ہے اب اس میں دونوں کی رعایت ہو گئی بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر سُمَّ تَخْرِجُ عَلَى قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ فَعَدَمُ رُجُوعِ الْمُعْتِقِ بِمَا ظَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ لِعَدَمِ السِّعَايَةِ فِي حَالَتِ الْيَسَارِ سُمَّ تَخْرِجُ عَلَى قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ یاد رکھو تخریج جو ہے تخریج کے دو معنی ذکر کیے جاتے ہیں تخریج کا ایک معنی یہ ہے کہ ائیمہ سلاسہ جو ہیں ہمارے امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ ان سے کسی مسئلے کے سلسلے میں کوئی قول نقل کیا گیا ہے لیکن اس کی زیادہ وضاحت انہوں نے نہیں فرمائی اس کی تشریح نہیں کی تو انہی ائیمہ کے اصولوں کی روشنی میں اس قول کی تشریح کرنا اس کو کہتے ہیں تخریج بھئی تو تخریج کا ایک معنی کیا ہوا کہ ائیمہ سلاسہ سے کسی سلسلے میں کوئی قول منقل ہو لیکن انہوں نے اس کی زیادہ وضاحت نہیں فرمائی تو انہی ائیمہ کے اصول و ضوابط کی روشنی میں اس قول کی تشریح کرنا اس کی وضاحت کرنا اس کو تخریج کہتے ہیں نیز اسی طرح یاد رکھو کسی مسئلے کی اور کسی قول کی وجہ ذکر کرنا اس کو بھی تخریج کہتے ہیں کسی قول اور کسی مسئلے کی وجہ ذکر کرنا اس کی توجیح کرنا اس کو بھی تخریج کہتے ہیں اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے اوپر صاحبِ ہدایہ نے پورا مسئلہ ذکر فرما دیا کہ ایک گلام دو آدمیوں میں شریک تھا ان میں سے ایک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا تو پھر اس مسئلے میں امام صاحب یوں فرماتے ہیں اور صاحبین اس مسئلے میں یوں فرماتے ہیں تو ان کے قول کی وجہ کیا ہے امام صاحب ایسا کیوں فرماتے ہیں اور صاحبین ایسا کیوں فرماتے ہیں تو ان کے قول کی وجہ بیان کرنا اس کی توجیح کرنا اس کو بھی تخریج کہتے ہیں تو یہاں اب ان کے اقوال کی توجیح کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی تو کہتے ہیں پھر اس مسئلے کی تخریج یعنی اس کی وجہ صاحبین کے قول پر صاحبین کے قول پر اس مسئلے کی وجہ ظاہر ہے صاحبین نے کیا ذکر کیا تھا کہ اگر معتق مالدار ہو تو صرف اس سے زمان لیا جا سکتا ہے اور اگر معتق تنگ دست ہو تو صرف غلام سے سعی کروائی جا سکتی ہے اور پھر اگر معتق سے زمان لے لیا کیا تو معتق غلام پر رجوع نہیں کر سکتا اور ولا ساری کی ساری اس معتق ہی کو ملے گی آپ اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں سمت تخریج علا قولی ما ظاہرن پھر اس مسئلے کی وجہ جو ہے صاحبین کے قول پر ظاہر ہے فعدم رجوع المعتقی صاحبین کیا فرماتے تھے کہ معتق سے اگر زمان لے لیا گیا معتق مالدار ہے اور اس نے زمان دے دیا تو یہ معتق غلام پر رجوع نہیں کر سکتا اس کی کیا وجہ آپ کو بتلائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ ہم نے آپ کو بتلا دیا صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی تو جب معتق مالدار ہے اسی لیے تو اس نے زمان ادا کیا ہے جب اس نے زمان ادا کیا ہے یہ غلام پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ غلام پر رجوع کرے گا تو غلام سے سعی کروانا پڑے گی اور جب معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی نہ دوسرا شریک سعی کروائی سکتا ہے اور نہ زمان ادا کرنے کے بعد یہ معتق سعی کروائی سکتا ہے کیونکہ معتق مالدار ہے جب بھی معتق مالدار ہو تو غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی تو کہتے ہیں فَعَدَمُ رُجُوعِ الْمُعْتِقِ بِمَا زَمِنَا عَلَى الْعَبْدِ بھئی یہ ترجمہ غور سے سمجھ لیجئے فَعَدَمُ رُجُوعِ الْمُعْتِقِ تو معتق کا رجوع نہ کرنا بِمَا زَمِنَا اس چیز کے ساتھ جس کا وہ زامن ہوا ہے معتق جس چیز کا زامن ہوا ہے اس کے ساتھ رجوع نہ کرنا علی العبد غلام پر تو یہ علی العبد کا تعلق عدم رجوع سے ہے غلام پر معتق کا رجوع نہ کرنا یہ اس وجہ سے ہے اب وہ وجہ آگے ذکر کریں گے تو کہتے ہیں فَعَدَمُ رُجُوعِ الْمُعْتِقِ بِمَا زَمِنَا عَلَى الْعَبْدِ تو معتق کا رجوع نہ کرنا غلام پر اس چیز کے ساتھ جس کا اس نے زمان آدھا کیا ہے لِعَدَمِ السِّعَایَةِ فِي حَالَتِ الْيَسَارِي لِعَدَمِ السِّعَایَةِ فِي حَالَتِ الْيَسَارِي وہ سِعَایہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے فِي حَالَتِ الْيَسَارِي مالداری کی حالت میں کہ مالداری کی حالت میں سِعَایہ یعنی غلام سے سعی نہیں کروائی جا سکتی وَلْوَلَا أُلِ الْمُعْتِقِ اور نیس صاحبین کیا فرماتے تھے کہ وَلَا ساری کی ساری معتق کو ملے گی اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلْوَلَا أُلِ الْمُعْتِقِ اور وَلَا جو ہے وہ معتق کے لیے ہوگی لِأَنَّ الْعِبْقَ قُلَّهُ مِن جِهَتِهِ اس لیے کیونکہ ساری آزادی جو ہے وہ اس معتق کی طرف سے ہے لِعَدَمِ التَّجَزُّئِ اس کے تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ اعتاق تقسیم کو قبول نہیں کرتا تو سارا اعتاق اسی کی طرف سے ہوا بھئی تو اس نے صرف اپنا حصہ آزاد کیا لیکن سارا غلام ہی آزاد ہو گیا تو سارا اعتاق اس کی طرف سے ہوا آگے دیکھئے وَأَمَّ التَّخْرِجُ عَلَى قَوْلِهِ اور باقی امام صاحب کے قول پر اس مسئلے کی تخریج جو ہے وہ یہ ہے یعنی اب اس کی وجہ ذکر کریں گے امام صاحب کے نزدیک جب معتق مالدار ہو تو شریک کو تین اختیار ہوتے ہیں وہ چاہے تو اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے وہ چاہے تو اس معتق سے زمان لے لے کیونکہ یہ مالدار ہے اور وہ چاہے تو پلام سے سعی کروا لے تو جب معتق مالدار ہو تو اس کے شریک کو تین اختیار ہوتے ہیں اب ان کی وجہ ذکر کریں گے کہ کیا وجہ ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ شریک کو اعتاق کا اختیار اس لیے ہوتا ہے کہ معتق نے صرف اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور اعتاق جو ہے وہ امام صاحب کے نزدیک قابل تقسیم ہے اس کی تقسیم ہو سکتی ہے تو اس کا حصہ تو آزاد ہوا ہے لیکن اس شریک کا حصہ تو آزاد نہیں یہ اس حصے کا ابھی بھی مالک ہے تو یہ اس حصے کو آزاد کر سکتا ہے اور دوسری وجہ ذکر کریں گے کہ یہ اپنے شریک سے زمان بھی لے سکتا ہے کیوں زمان لے سکتا ہے وجہ یہ کہ اس شریک نے اس کا حصہ خراب کر دیا معتق نے کیا کیا ہے اس کا حصہ خراب کر دیا کہ یہ اب اپنے حصے کو غلام بنا کر بھی نہیں رکھ سکتا اور اس کو آگے بیچ کر اپنے حصے کی قیمت بھی وصول نہیں کر سکتا تو وہ غلام جس کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا جائے اس کو غلام بنا کر بھی نہیں رکھا جا سکتا اور اس کو آگے بیچا بھی نہیں جا سکتا تو معتق نے اس کے حصے کو خراب کر دیا ہے اور معتق مالدار ہے تو اس نے جرم کیا ہے تو اس سے زمان وصول کیا جا سکتا ہے اور تیسرا خیار یہ ہے کہ یہ شریک جو ہے یہ غلام سے بھی سعی کروا سکتا ہے اور وجہ وہی جو پیچھے ذکر کر دی صاحبِ ہدایہ نے کہ اس غلام کے اندر شریک کے حصے کی مالیت بند ہو گئی ہے اس غلام کے اندر شریک کے حصے کی مالیت بند ہو گئی ہے اگرچہ اس میں غلام کا اختیار نہیں ہے لیکن بہرحال غلام کے اندر اس کے حصے کی مالیت تو بند ہوئی ہے تو لہذا وہ اس غلام سے زمان وصول کر سکتا ہے اور غلام جو ہے سعی کر کے وہ زمان ادا کرے گا بات سمجھ میں آگئی تو اب یہ سارا صاحبِ ہدایہ بھی ذکر فرمائیں گے بات سمجھ میں آگئی معتق جب مالدار ہو تو شریک کو تین اختیار ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی وجہ میں نے بیان کر دی وہی صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں وَأَمَّا تَخْرِيجُ عَلَىٰ قَوْلِهِ اور باقی اس مسئلے کی تخریج امام صاحب کے قول پر فَخِيَارُ الْإِعْتَاقِ تو خیارِ اِعْتَاقِ جو ہے یعنی شریک کو جو خیارِ اِعْتَاقِ ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے لِقِيَامِ مِلْكِ ہی فِي الْبَاقِ اس لیے کیونکہ باقی کے غلام میں اس شریک کی ملکیت قائم ہے فَخِيَارُ الْإِعْتَاقِ اس شریک کو خیارِ اِعْتَاقِ ہوگا لِقِيَامِ مِلْكِ ہی فِي الْبَاقِ اس لیے کیونکہ باقی کے غلام کے اندر اس کی ملکیت قائم ہے موجود ہے تو یہ اس کو آزاد کر سکتا ہے اس کو خیار اعتاق ہوگا بھئی تو کہتے ہیں فَخِيَارُ الْإِعْتَاقِ تو آزاد کرنے کا اختیار جو ہے لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِي الْبَاقِي اس ورہ سے کس شریک ملکیت قائم ہے باقی کے غلام میں اِذِلْ اِعْتَاقُ يَتَجَزَّعُ عِنْدَهُ اس لئے کیونکہ اعتاق جو ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے امام صاحب کے نزدیک وَالتَزْمِينُ اور زامن بنانا اِخِيَارُ الْتَزْمِينِ یعنی زامن بنانے کا خیار کہ شریک مالدار معتق کو زامن بھی بنا سکتا ہے اس کی کیا وجہ ہے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ اس معتق نے اس شریک کے حصے کو خراب کر دیا ہے اس نے جرم کیا ہے لہذا یہ اس سے زمان وصول کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَالتَزْمِينُ یاد رکھو وَالتَزْمِينُ کے اندر دو روایتیں ہیں اس پر رفع بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وَالتَزْمِينُ رفع پڑھیں اور وَالتَزْمِينِ جر بھی پڑھ سکتے ہیں اور وجہ بھی سمجھ لیں یاد رکھو یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے امام صاحب کے قول کی وَأَمَّا تَخْرِجُ عَلَى قَوْلِهِ فَخِيَارُ الْإِعْتَاقِ اور اسی پر یہ عطف ہوگا وَخِيَارُ الْتَزْمِينِ وَخِيَارُ تو یہاں خیار کا لفظ نہیں ہے تو یہ تضمین کا عطف ہو جائے گا اعتاق پر اور اعتاق مضافن علیہ ہے خیار کے لیے فَخِيَارُ الْإِعْتَاقِ اب اعتاق اٹھائیں اور اس پی جگہ تضمین رکھتے ہیں فَخِيَارُ الْتَزْمِينِ تو لہٰذا تضمین پر جرع پڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کا عطف اعتاق پر ہے اور وہ مضافن علیہ مجرور ہے تو یہ تضمین کا لفظ بھی مجرور ہوگا اور اسی تضمین کے لفظ پر رفع کی روایت بھی آئی ہے رفع کی روایت کی صورت میں اس کو مبتدہ بنائیں گے اس کو مبتدہ بنائیں گے یعنی تضمین کا عطف اعتاق پر نہ کریں بلکہ خیار الْعطاق پر کریں یعنی یوں کہیں خیار پر کریں کس پر؟ خیار اور خیار مرفوع ہے تو تضمین بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا البتہ البتہ پھر بھی یہاں پر تضمین سے پہلے خیار کا لفظ مضاف محضوف نکالنا پڑے گا مضاف محضوف دیکھا امام صاحب کا مذہب ذکر ہو رہا ہے ان کے نزدیک شریک کو تین خیار ہیں ایک خیار اعتاق ہے ایک خیار تضمین ہے اور ایک خیار استسعا ہے بھئی تو لہذا تینوں کے ساتھ خیار کا لفظ تو ضرور چاہیے لہذا یا تو آپ اسی اعتاق پر عطف کریں تو وہ اعتاق سے پہلے خیار کا لفظ موجود ہے اور یا آپ تضمین کا عطف خیار پر کر دیں اور خیار مرفوع تو تضمین بھی مرفوع لیکن پھر بھی یہاں تضمین سے پہلے خیار کا لفظ مضاف محضوف نکالنا پڑے گا یہاں بھی اصل میں یوں تھا وخیار التضمین وخیار التضمین اور خیار مرفوع تھا کیونکہ اس کا عطف مقبل والے خیار پر ہے اور وہ بھی مرفوع ہے وہ بھی مبتدہ ہے یہ بھی مبتدہ ہے تو یہ تھا وخیار التضمین پھر اس خیار مضاف کو حضف کر لیا گیا اور تضمین جو مضافلے تھا مجرور تھا اس کو اس مضاف کا قائم مقام کر دیا گیا جب اس کو اس کا قائم مقام کیا گیا تو اس پر جو اعراب تھا وہ اس کو دے دیا گیا اور خیار پر تو رفع تھا تو وہی رفع تزمین کو دے دیا گیا تو یہ تزمین کا اپنا رفع نہیں ہے بھئی یہ وہ خیار کا رفع ہے جو اس پر آ گیا ہے تو حاصل کلام یہ کہ آپ یہاں تزمین پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور جر بھی لیکن ہر صورت میں تزمین سے پہلے خیار کا لفظ ضرور چاہیے بھئی تو کہتے ہیں وَتْتَزْمِينُ اور خیار تزمین جو ہے وہ شریک کو ہوگا لِأَنَّ الْمُعْتِقَ جَانٍ عَلَيْهِ جَانٍ جَنَا يَجْنِ جِنَایَتًا کا معنی ہے جرم کرنا اسی سے اس میں فاعل ہے جانین بھئی نون کے نیچے تنوین ہے جانین تو لِأَنَّ الْمُعْتِقَ جَانٍ عَلَيْهِ اس لئے کیونکہ معتق نے اس کے خلاف جنایت کی ہے یہ شریک معتق سے زمان وصول کر سکتا ہے کیونکہ معتق نے جنایت کی ہے جرم کیا ہے اس نے اس کا حصہ فاسد کر دیا یہ اب اپنے حصے کو غلام بنا کر بھی نہیں رکھ سکتا اور نیز یہ اس کو آگے بیچ بھی نہیں سکتا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُعْتِقَ جَانٍ عَلَيْهِ اس لئے کیونکہ معتق جو ہے اس نے اس کے خلاف جنایت کی ہے بِإِفْسَادِ نَصِيبِهِ اس کا حصہ فاسد کرتے ہوئے حَيْسُمْ تَنَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَالْحِبَتُ وَنَّحْوُ ذَلِكَ کیونکہ ممتنے ہو گیا اس شریک پر البیعُ والْحِبَتُ وَنَّحْو ذَلِكَ بیچنا اور ہبا کرنا اور اس جیسی اور چیزیں مِمَّا سِوَ الْإِعْطَاقِ مَعْتِقَ معتق نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس نے شریک کا حصہ خراب کر دیا شریک اب اپنے حصے کو غلام بنا کر بھی نہیں رکھ سکتا اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتا ہاں اس کو آزاد کر سکتا ہے اور اسی طرح آزادی کے جو توابع ہیں وہ بھی کر سکتا ہے آزادی کے جو توابع ہیں وہ بھی کر سکتا ہے لیکن بیچ نہیں سکتا کسی دوسرے کو اس کا مالک نہیں بنا سکتا اعتاق کے جو توابع ہیں آزادی کے جو توابع ہیں اس سے کیا مراد ہے یاد رکھو اس سے وہ چیزیں مراد ہیں جن سے غلام آزاد ہوتا ہے یعنی مدبر بنانا کوئی شخص اپنے غلام کو مدبر بنا دے گا تو یہ غلام بھی اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا تو یہ بھی آزادی کے توابع میں سے ہے تدبیر کی وجہ سے بھی غلام آزاد ہو جاتا ہے یا اسی طرح کوئی شخص اپنے غلام کو مکاتب بناتا ہے تو یہ کتابت بھی آزادی کے توابع میں سے ہے کیونکہ کتابت کے ذریعے بھی غلام آزادی حاصل کر لے گا یا اسی طرح امی ولد بنانا یہ بھی آزادی کے توابع میں سے ہے کیونکہ کوئی شخص اپنی باندی کو امی ولد بنا دے گا تو اس آدمی کے مرنے کے بعد یہ باندی آزاد ہو جائے گی تو یہ تدبیر یہ کتابت اور یہ استیلاد یعنی امی ولد بنانا یہ اعتاق تو نہیں لیکن اعتاق کے توابع ہیں کہ ان سے بھی آزادی حاصل ہو جاتی ہے تو لہذا وہ معتق نے اس شریک کے حصے کو فاسد کر دیا یہ اپنے حصے کو بیچ نہیں سکتا کسی دوسرے کو اس کا مالک نہیں بنا سکتا ہاں اپنے حصے میں یہ شریک بھی اعتاق بھی کر سکتا ہے اور اس کے توابع بھی کر سکتا ہے تو اعتاق اور اس کے توابع والا تصرف تو کر سکتا ہے لیکن باقی بیچنے کا یا ہیبہ کرنے کا اور دوسرے کو مالک بنانے کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا معلوم ہوا اس معتق نے اس کا حصہ فاسد کر دیا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَالتَّزْمِينُ اور باقی اس شریک کے لیے خیارِ تَزْمِين ہوگا لِأَنَّ الْمُعْتِقَ جَانِنْ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ معتق نے اس کے خلاف جنایت کی ہے بِإِفْسَادِ نَصِيبِهِ اس کا حصہ فاسد کرتے ہوئے حَيْسُمْ تَنَعَ عَلَيْهِ الْبَعُ وَالْحِبَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ کیونکہ اس شریک کے لیے ممتنے ہو گیا اس غلام کو بیچنا اور ہیبہ کرنا اور اس جیسی چیزیں مِمَّا سِوَالْإِعْتَاقِ وَتَوَابِعِهِ علاوہ اعتاق اور اس کے توابع کے کہ وہ کر سکتا ہے لیکن کسی دوسرے کو مالک نہیں بنا سکتا وَالْإِسْتِسَعَاءُ یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہ تیسرا خیار ہے بھئے کہ وہ شریک غلام سے صعیب ہی کروا سکتا ہے تو یہاں پر بھی وَالْإِسْتِسَعَاءُ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور خیار کا لفظ یہاں مضاف محضوف نکال لیں گے اَيْخِيَارُ الْإِسْتِسَعَاءِ اور آپ چاہیں تو جر پڑھیں اور اس کا عطف کر دیں اسی اعتاق پر اور وہ مضافلے تھا مجرور تھا اور اس سے پہلے خیار کا لفظ تھا تو یہاں پر بھی اسی طرح بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالْإِسْتِسَعَاءُ لِمَا بَيَّنَّا اور صعیب کروانے کا جو اختیار ہے لِمَا بَيَّنَّا وہ اس وجہ سے ہوگا جو ہم نے بیان کر دی کہ اس شریک کے حصے کی مالیت غلام میں بند ہو گئی ہے لہذا یہ غلام سے زمان وصول کر سکتا ہے وَيَرْجِعُ الْمُعْتِقُ بِمَازَ مِنَعَلَى الْعَبْدِيَ امام صاحب فرماتے تھے کہ اگر معتق سے شریک نے زمان لے لیا تو معتق زمان آدھا کرنے کے بعد غلام پر رجوع کر سکتا ہے اس سے یہ زمان وصول کر سکتا ہے اور غلام کے پاس تو کوئی اعمال ہے نہیں تو وہ غلام سے سعی کروا سکتا ہے معلوم ہوا معتق مالدار ہو پھر بھی غلام سے سعی کروا سکتا ہے اب اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے اب وہ بیان کریں گے بھئی پہلے سمجھ لو اس کو بھئی دیکھئے جب معتق مالدار ہو تو اس کے شریک کو اختیار ہوتا ہے وہ غلام سے سعی کروا سکتا ہے کیوں سعی کروا سکتا ہے کیونکہ اس کے حصے کی مالیت غلام میں بند ہو گئی ہے جب اس شریک نے معتق سے زمان لے لیا تو اس حصے کا مالک اب معتق بن گیا معتق نے زمان دے دیا اب غلام کے باقی حصے کا مالک بھی کون بن گیا معتق ہی بن گیا تو اب معتق کے کچھ حصے کی مالیت غلام میں بند ہو گئی تو یہ معتق اسی شریک کے قائم مقام ہو گیا جیسے شریک کے حصے کی مالیت غلام میں بند تھی تو وہ غلام میں سعی کروا سکتا تھا تو جب معتق نے شریک کو زمان دے دیا تو معتق جو ہے وہ اس شریک کے قائم مقام ہو گیا اور یہ بھی اب اس غلام سے سعی کروا سکتا ہے کیونکہ اس کے کچھ حصے کی مالیت غلام میں بند ہو گئی ہے دلیل سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَيَرْجِعُ الْمُعْتِقُ بِمَا زَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ جیس کے ساتھ جس کا وہ زامن ہوا ہے اس کے ساتھ وہ معتق رجوع کر سکتا ہے عَلَى الْعَبْدِ غلام پر لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ السَّاکِتِ بِعَدَاءِ زَمَانِ اس لیے کیونکہ یہ معتق جو ہے یہ ساکت کے قائم مقام ہو گیا بِعَدَاءِ زَمَانِ زمان کے عدا کرنے کی برہ سے جب اس نے ساکت کو زمان عدا کر دیا تو اب ساکت والے حصے کا یہ مالک بن گیا تو پہلے ساکت کی کچھ مالیت بند تھی غلام میں اب اس معتق کی کچھ مالیت بند ہے غلام میں اور ساکت کی جب مالیت بند تھی تو وہ سعی کروا سکتا تھا تو معتق جب اس کا قائم مقام ہو گیا تو یہ بھی اسے سعی کروا سکتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ السَّاکِتِ بِعَدَاءِ زَمَانِ اس لیے کیونکہ معتق جو ہے ساکت کے قائم مقام ہو گیا بِعَدَاءِ زَمَانِ زمان ادا کرنے کی وجہ سے بھئی ساکت کو اختیار تھا ساکت وہ جو خاموش ہے جس نے اعتاق نہیں کیا ساکت کو اختیار تھا وہ غلام سے سعی کروا سکتا ہے کیوں کروا سکتا ہے کیونکہ اس کے حصے کی مالیت غلام کے اندر بند ہے تو جب اس ساکت نے زمان لے لیا معتق سے تو اس حصے کا مالی کا معتق بن گیا تو معتق اس کا قائم مقام ہو گیا جب ساکت سعی کروا سکتا ہے تو اس کا قائم مقام معتق بھی کیا کر سکتا ہے غلام سے سعی کروا سکتا ہے یہ معنی ہے لئنہو قاما مقام الساکتی اس لئے کیونکہ یہ معتق جو ہے ساکت کے قائم مقام ہو گیا بھی اداعی الزمانی زمان ادا کرنے کی وجہ سے وَقَدْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِلِسْتِسْعَائِ وَقَدْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ اور اس ساکت کے لئے تو جائز تھا وہ یعنی قیمت لینا غلام سے اپنے حصے کی قیمت لینا جائز تھا بِلِسْتِسْعَائِ سَعِ کے ذریعے تو کہتے ہیں وَقَدْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِلِسْتِسْعَائِ اور ساکت کے لئے تو اپنے حصے کی قیمت لینا جائز تھا سعی کے ذریعے فَقَذَلِكَ لِلْمُعْتِقِ تو اسی طرح معتق کے لئے بھی ہوگا کیونکہ وہ اس کے قائم مقام ہو گیا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو اس ساکت کا تھا بھئی تو فَقَذَلِكَ لِلْمُعْتِقِ تو اسی طرح معتق کے لئے بھی ہوگا وَلِأَنَّهُ مَلَقَهُ بِعَدَاءِ زَمَانِ زِمْنًا فَيَسِيرُكَ أَنَّ الْكُلَّ لَهُ بھئی ادھر دیکھئے بھئی یہ جو غلام جس کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا گیا یہ حصہ فاسد ہو گیا اب اس کو غلام بنا کر بھی نہیں رکھا جا سکتا اور اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا وجہ یہ کہ جب آپ بیچیں گے تو یہ غلام اس شخص کی ملکیت سے نکل کر دوسرے شخص کی ملکیت میں چلا جائے گا حالانکہ یہ تو اب آزادی کا مستحق ہو چکا ہے نصف حصہ آزاد ہو چکا اور نصف حصہ مقاتب کے درجے میں ہو گیا اور مقاتب بھی آزادی کا مستحق ہو چکا ہے تو مقاتب کو بھی بیچنا جائز نہیں ہوتا کیونکہ اس کا حقِ آزادی ضائع ہوگا بھئی آپ کسی اور کو بیچیں گے تو وہ تو اس کو آزاد نہیں کرے گا بھئی توجہ ہے تو لہذا مقاتب مدبر اور امی ولد انہوں نے آزاد ہونا ہے تو لہذا ان کو بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کا حقِ آزادی ضائع ہوگا بعد سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی یاد رکھو معتق نے تو اپنا حصہ آزاد کر دیا ساکت نے زمان وصول کر لیا معتق سے تو آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ وہ حصہ جس کا مالک ساکت تھا اب اس کا مالک کون بن گیا معتق بن گیا حالانکہ یہ تو غلام مقاتب کے درجے میں ہو چکا ہے اور مقاتب تو تبدل ملک کو قبول نہیں کرتا وہاں دوسرے کو مالک نہیں بنایا جا سکتا تو یہ جو نصف حصے کا مالک ساکت تھا اس کا مالک معتق کیسے ہو سکتا ہے پھر تو تبدل ملک کی خرابی لازم آئے گی اور مقاتب مدبر اور امہ ولد کے اندر تو تبدل ملک جائز نہیں ہے ان کو بیچا نہیں جا سکتا کیونکہ بیچنے میں بھی ملکیت بدلے گی ان کو ہیبا نہیں کیا جا سکتا کسی دوسرے کو تخفے کے طور پر دے دیں کیونکہ اس میں بھی ملکیت بدلے گی نیز ان کو صدقہ بھی نہیں کر سکتے کسی کو ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے دے دیں کیونکہ اس کے اندر بھی ملکیت بدلے گی نیز ان کے بارے میں وسیعت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وسیعت میں بھی دوسرے کو مالک بنایا جاتا ہے مرنے کے بعد اور اس میں بھی ملکیت بدلتی ہے لہذا یہ غلام تو کس کے درجے میں ہو چکا یہ غلام جس کا کچھ حصہ ایک شخص نے آزاد کر دیا اور دوسرے شریک نے اس معتق سے زمان لے لیا اس معتق سے زمان لے لیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں معتق اس حصے کا مالک بن گیا حالانکہ یہاں تو تبدل ملک ہو ہی نہیں سکتا اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے تو صاحبِ ہدایہ اس کا جواب دیں گے کہ معتق نے جب زمان ادا کر دیا تو وہ اس غلام کے باقی حصے کا مالک بنا لیکن یہ جو مالک بنا ہے یہ زمناً بنا ہے قصداً نہیں اگر وہ پیسے اس لیے دیتا شریک کو کہ تمہارے حصے کا بھی میں مالک بن جاؤں پھر تو قصداً تبدل ملک ہوتا اور قصداً تبدل ملک یہاں نہیں ہو سکتا ہاں یہاں صرف معتق زمان دے رہا ہے کہ اس نے دوسرے کا حصہ خراب کیا ہے لہذا یہ زمناً مالک بن رہا ہے قصداً مالک نہیں بن رہا اور زمناً یہ مالک بن سکتا ہے ہاں قصداً کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتا تو کہتے ہیں ولی انہو ملکہو بی ادا از زمان زمناً اور اس لیے کیونکہ یہ جو معتق ہے یہ زمان ادا کرنے کی وجہ سے زمناً اس غلام کا مالک بن گیا فیسیروکا انالکل لہو تو یہ ایسے ہی ہو گیا گویا کہ سارا ہی غلام اس کا ہے گویا کہ سارا ہی غلام اس کا ہے دیکھا صاحبِ ہدایہ بھی فرما رہے ہیں فیسیروکا انالکل لہو اگر حقیقت میں وہ مالک بنتا تو پھر کہ انہ گویا کے یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں تھی بھئی پھر تو کہہ دیتے ہیں وہ مالک بن گیا سارے گا کہتے ہیں مالک حقیقت میں نہیں بن رہا بس یوں سمجھو گویا کہ مالک کے درجے میں ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فیسیروکا انالکل لہو تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ سارا غلام اسی معتق کے لیے ہے وَقَدْ اَعْتَقَ بَعْزَهُ اور اس حال میں کہ اس نے اس کے کچھ حصے کو آزاد کر دیا ہے فَلَهُ اَنْ يُعْتِقَ الْبَاقِيَا تو اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ باقی کے غلام کو بھی آزاد کر دے او يستسعی انشاء اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ اس غلام سے سعی کروالے انشاء اگر یہ چاہتا ہے وَلْ وَلَاُ لِلْمُعْتِقِ فِي هَادَ الْوَجْهِ اور وَلَا ساری کی ساری معتق کے لیے ہوگی اس صورت میں جب وہ زامن بن گیا ہے لِأَنَّ الْعِتْقَ كُلَّهُ مِنْ جِهَتِهِ اس لیے کیونکہ آزادی جو ہے وہ ساری کی ساری اسی معتق کی طرف سے ہے حَيْسُ مَلَقَهُ بِعْدَاءِ الزَّمَانِ کیونکہ یہ اس غلام کا مالک بن گیا ہے زمان ادا کرنے کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے وَفِي حَالِ اِعْصَارِ الْمُعْتِقِ اِنْ شَاءَ اَعْتَقَ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ وَإِنْ شَاءَ اَسْتَسْعَ لِمَا بَيَّنَّا بھئی اب وہ صورت آگے کہ معتق تنگ دست ہے جب معتق تنگ دست ہو تو شریک کو صرف دو اختیار ہیں یا تو وہ اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے اور چاہے تو غلام سے سعی کروالے اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَفِي حَالِ اِعْصَارِ الْمُعْتِقِ اور معتق کی تنگ دستی کی حالت میں اِنْ شَاءَ اَعْتَقَ اگر شریک چاہے تو اپنے حصے کو بھی آزاد کر دے لِبَقَاءِ مِلْكِهِ اپنی ملکیت کے باقی ہونے کی وجہ سے وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَ اور اگر چاہے تو غلام سے سعی کروالے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کیونکہ غلام کے اندر اس کے حصے کی مالیت بند ہو گئی ہے تو یہ اسے سعی کروا سکتا ہے وَلْ وَلَا أُلَهُ فِي الْوَجْهَئِنِ اور وَلَا اس کے لئے ہوگی دونوں صورتوں میں وَلَا اس کے لئے ہوگی دونوں وجہوں میں بلکہ ترجمہ یہاں یوں کریں وَلْ وَلَا أُلَهُ فِي الْوَجْهَئِنِ اور وَلَا اس کے لئے بھی ہوگی دونوں صورتوں میں معتق کو تو ولا ضرور ملنی ہے کیونکہ اس نے نصف غلام آزاد کیا ہے لیکن جب معتق تنگ دست ہے تو دوسرے شریک کو اختیار ہے وہ چاہے تو اپنے حصے کو ویسے ہی آزاد کر دے اور وہ چاہے تو غلام سے سعی کروا لے لیکن سعی بھی کروا لے گا تو اعتاق تو اسی شریک کی طرف سے ہوا تو لہذا اس صورت میں اس شریک کو بھی ولا میں حصہ ملے گا تو ان ولا دونوں کے درمیان ہوگی معتق کو تو ولا ملنی ہی ہے اب اس شریک کو بھی ولا ملے گی یہ معنی ہے وَلْ وَلَاُ لَهُ فِي الْوَجْهَئِنِ اور ولا اس شریک کے لیے بھی ہوگی دونوں صورتوں میں یعنی چاہے یہ اعتاق کرے بغیر عوض کی آزاد کرے اور چاہے سعی کروائے یعنی عوض لے کر آزاد کرے تو کہتے ہیں وَلْ وَلَاُ لَهُ فِي الْوَجْهَئِنِ اور ولا اس شریک ساکت کے لیے بھی ہوگی دونوں صورتوں میں لئن العتق من جہتی ہی اس لیے کیونکہ آزادی اس کی طرف سے بھی ہے بھئی ادھر دیکھئے معتق نے اپنے حصے کو ویسے آزاد کر دیا اور دوسرے شریک نے غلام سے سعی کروالی تو یہ غلام جو ہے یہ ہے مستسعہ یعنی وہ غلام جس سے سعی کروائی گئی ہے تو مستسعہ غلام جو ہے اس کو کام کاج کر کے نصف مال آدھا کرنا پڑا تو کیا یہ مستسعہ بعد میں معتق پر رجوع کر سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ آدھا مال آدھا کرنا پڑا پھر سنو معتق نے کیا کیا آدھا غلام ویسے آزاد کر دیا دوسرے شریک نے اس غلام سے سعی کروالی اور اس غلام کو مثلا کام کاج کرنا پڑا اور پانچ لاکھ روپے ادا کرنے پڑے تو کیا یہ غلام اس پانچ لاکھ کے اندر اب معتق پر رجوع کر سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے کام کاج کر کے پانچ لاکھ کاما کر دینے پڑے کہتے ہیں نہیں بل اتفاق ہمارے ایمہ کے نزدیک یہ مستسعہ غلام معتق پر رجوع نہیں کر سکتا معتق پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو آزاد کروا رہا ہے یہ تو اپنے آپ کو آزاد کروا رہا ہے لہذا یہ معتق پر رجوع نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَلَا يَرْجِعُ الْمُسْتَسْعَ عَلَى الْمُعْتِقِ اور مستسعہ غلام جو ہے وہ معتق پر رجوع نہیں کر سکتا بِمَا عَدَّا اس چیز کے ساتھ جو اس نے عدا کیا یعنی جو سعی کر کے شریک کو مال عدا کیا اس کے اندر وہ معتق پر رجوع نہیں کر سکتا بِعِجْمَعِن بَيْنَنَا بِالْتِفَاقِ ہمارے درمیان یعنی اس میں ہمارے ایمہ کا اتفاق ہے بھئی یاد رکھو اسے اجماعِ مرکب کہتے ہیں یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ ایک مسئلہ کہ حکم میں تو فقہہ اتفاق کر لیں لیکن علت میں اختلاف کریں ایک فقہ بھی کہے حکم اسی طرح ہے اور دوسرا فقہ بھی کہے حکم اسی طرح ہے البتہ دونوں علت اور وجہ الگ الگ ذکر کریں تو یہ دونوں کا اتفاق تو ہے لیکن اتفاقِ مرکب ہے اجماعِ مرکب ہے بھئی کہ علت الگ الگ ہے تو یہاں پر بھی امام صاحب کے نزدیک بھی مستسعہ معتق پر رجوع نہیں کر سکتا اور صاحبین کے نزدیک بھی مستسعہ معتق پر رجوع نہیں کر سکتا البتہ علت الگ الگ ہے دونوں کی علت سے پہلے ایک اور ضروری بات سمجھ لیں یاد رکھو یہ جو معتق البعض ہے وہ غلام جس کا کچھ حصہ آزاد کر دیا گیا آپ پڑھ چکے ہیں امام صاحب کے نزدیک یہ مقاتب کے درجے میں ہے یعنی ہے ابھی بھی غلام یہ ابھی بھی غلام ہے یہ پیسے ادا کرے گا پھر آزاد ہوگا تو معتق البعض یعنی وہ غلام جس کا بعض آزاد کر دیا گیا ہے وہ مقاتب ہے امام صاحب کے نزدیک یعنی ہے غلام ہی جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ جو معتق البعض ہے یہ آزاد ہے کیونکہ اعتاق کی تجزی نہیں ہو سکتی یہ آزاد ہے البتہ اس کے اوپر دین ہے اور اس کو کام کاج کر کے وہ دین ادا کرنا پڑے گا تو معتق البعض امام صاحب کے نزدیک ابھی بھی غلام ہے وہ مقاتب ہے اور جبکہ صاحبین کے نزدیک معتق البعض جو ہے وہ ایسا آزاد آدمی ہے جس کے اوپر دین واجب ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی جس کے ذمہ دین ہے قرض ہے بھئی تو اب امام صاحب اور صاحبین کا اتفاق ہے کہ مستسعہ نے جو مال ادا کیا ہے تو وہ معتق پر رجوع نہیں کر سکتا امام صاحب کے نزدیک بھی مستسعہ نے جو مال ادا کیا ہے وہ معتق پر رجوع نہیں کر سکتا اس لئے کیونکہ یہ معتق البعض یہ مقاتب ہے یہ اپنے رقبہ کو چھڑوا رہا ہے مال ادا کر کے جب یہ اپنے رقبہ کو چھڑوا رہا ہے تو معتق پر کیسے رجوع کرے گا بھئی یہ تو اپنے فائدے کے لیے لگا ہوا ہے اور کام کر رہا ہے بعض سمجھ میں آگئے لہذا معتق پر یہ رجوع نہیں کر سکتا جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ جو معتق الباز ہے یہ تو آزاد آدمی ہے اور اس کے اوپر دین ہے یہ بھی معتق پر رجوع نہیں کر سکتا اس لیے کیونکہ یہ جو دین ادا کر رہا ہے یہ کوئی معتق کا دین نہیں ادا کر رہا یہ اس کی اپنے اوپر دین ہے اس کو ادا کر رہا ہے اگر یہ معتق کا دین ادا کر رہا ہوتا تو پھر یہ معتق پر رجوع کر سکتا تھا بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں امام صاحب کے نزدیک معتق الباز وہ مکاتب ہے ابھی بھی غلام ہے لہذا وہ جو پیسے ادا کر رہا ہے وہ اپنی گردن چھڑانے کے لیے ہے اپنی آزادی کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے مال ادا کر رہا ہے کوئی معتق کے فائدے کے لیے مال ادا نہیں کر رہا لہذا یہ معتق پر رجوع نہیں کر سکتا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو معتق الباز ہے یہ آزاد ہے اور یہ جو مال ادا کر رہا ہے وہ اس کے اپنے اوپر دین ہے یہ کوئی معتق کا دین ادا نہیں کر رہا کہ بعد میں اس پر رجوع کر لے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَا يَرْجِعُ الْمُسْتَصَعَ عَلَى الْمُعْتِقِ بِمَا عَدَّى بِعِجْمَعِمْ بَيْنَنَا اور مستصع جو ہے معتق پر رجوع نہیں کر سکتا اس چیز میں جو اس نے ادا کی ہے بھی اجماعی بیننا ہمارے درمیان بل اتفاق یعنی ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک لِأَنَّهُ يَسْعَى لِفِقَاكِ رَقَبَتِهِ فِقَاك اور فَقَاك فا کے فتحہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ یہ صحیح ہے لِأَنَّهُ يَسْعَى لِفِقَاكِ رَقَبَتِهِ اس لیے کیونکہ یہ غلام سعی کر رہا ہے اپنی گردن چھڑانے کے لیے یہ امام صاحب کے علت ذکر کر دی امام صاحب کے نزدیک کے مستصع رجوع نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اپنی گردن چھڑانے کے لیے سعی کر رہا ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَسْعَى لِفِقَاكِ رَقَبَتِهِ اس لیے کیونکہ یہ غلام اپنی رقبہ آزاد کروانے کے لیے سعی کر رہا ہے اَوْ لَا يَقْضِي دَيْنًا عَلَى الْمُعْتِقِ یہاں سے صاحبین کے علت ذکر کر رہے ہیں صاحبین کے نزدیک کے معتق البعض آزاد آدمی ہے اور اس پر دین ہے تو یہ اپنا دین ادا کر رہا ہے یہ کوئی معتق کا دین ادا نہیں کر رہا تو کہتے ہیں اَوْ لَا يَقْضِي دَيْنًا عَلَى الْمُعْتِقِ یا اس لیے کیونکہ یہ جو غلام ہے یہ معتق کے اوپر دین کو ادا نہیں کر رہا یہ معتق پر جو دین ہو اس کو ادا نہیں کر رہا یہ اپنا دین ادا کر رہا ہے اِذْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعُسْرَتِهِ اس لیے کیونکہ معتق پر تو کچھ بھی نہیں ہے لِعُسْرَتِهِ اس کی تنگ دستی کی وجہ سے یہ کونسی سورہ ذکر ہو رہی ہے جب معتق تنگ دست ہے جب معتق تنگ دست ہو تو اس پر کوئی چیز یعنی کوئی زمان وغیرہ نہیں آتا لہذا یہ غلام اپنا ہی دین ادا کر رہا ہے بخلاف المرہون اِذَا اَعْتَقَهُ الرَّاہِنُ الْمُعْسِرُ بخلاف مرہون کے جب اسے آزاد کر دے راہنِ معصر بھئی بھئی دیکھئے اس مسئلے کے اندر یہ جو پیچھے گزرا اس میں ہمارے تینوں ائمہ کا اتفاق ہے کہ مستسعہ غلام جو کچھ ادا کرے وہ پھر معتق پر رجوع نہیں کر سکتا جبکہ اس کے برخلاف ایک اور مسئلہ وہاں پر ہمارے تینوں ائمہ کا اتفاق ہے کہ وہ غلام رجوع کر سکتا ہے وہ صورت یہ کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے پاس اپنا غلام بطور رہن کے رکھوایا اس سے کچھ قرض وغیرہ لیا اور اپنا غلام اس کے پاس بطور رہن کے رکھوایا تو یہ جو قرض لینے والا ہے یہ جس نے اپنا غلام رہن کے طور پر رکھوایا ہے یہ ہے راہن یہ ہے راہن یعنی رہن رکھوانے والا اور جس کے پاس اپنے غلام کو رہن رکھوایا ہے وہ ہے مرتہن اور یہ غلام جو اس نے رکھوایا ہے اس کو رہن کہیں گے یا مرہون کہیں گے یہ کیا ہے عبد مرہون ہے اب صورت یہ کہ یہ جو راہن تھا اس نے غلام رہن رکھوایا اور قرضہ لے لیا پھر اس کے پاس وہ قرضے والا مال بھی ختم ہو گیا اب یہ راہن تنگ دست ہو گیا اس تنگ دست راہن نے اپنے اس مرہون غلام کو آزاد کر دیا وہ غلام جو مرتہن کے پاس بطور رہن کے رکھا ہوا ہے اس کو اس راہن نے آزاد کر دیا اور مرتہن نے وہ غلام کس لیے رکھا ہوا تھا اپنے پاس کیونکہ وہ اس غلام کے ذریعے اپنا مال وصول کرنا چاہتا تھا اپنا قرضہ وصول کرنا چاہتا تھا راہن سے کیونکہ راہن نے اس کا قرضہ ادا کرنا ہے تو استنگدست راہن نے اپنے اس مرہون غلام کو آزاد کر دیا تو اس صورت میں یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں کہ مرتحن جو ہے وہ اس عبد مرہون سے سعی کروائے گا وہ غلام سعی کرے گا کامکاج کرے گا اور جتنا قرضہ تھا وہ ادا کرے گا تو مرتحن اس عبد مرہون سے سعی کروائے گا اور اپنا سارا دین وصول کرے گا اور پھر یاد رکھو ہمارے عیمہ کا اتفاق ہے کہ یہ عبد مرہون جس نے مال ادا کیا ہے یہ بعد میں راہن پر رجوع کر سکتا ہے کہ مجھے یہ مال تمہاری وجہ سے ادا کرنا پڑا لہذا یہ مجھے ادا کرو اور اس سے پھر وہ مال وصول کر سکتا ہے پھر سمجھیں پھر سمجھیں ایک شخص نے دوسرے کے پاس اپنا غلام بطور رہن کے رکھوایا تھا اور یہ راہن جو ہے جس نے غلام رکھوایا ہے یہ تنگ دست ہے اس نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا اور اس غلام کے ذریعے تو مرتحن نے اپنا مال اور اپنا دین وصول کرنا تھا لہذا مرتحن اب اس غلام سے یہ غلام جو اب آزاد ہو چکا ہے مرتحن اس سے سعی کروائے گا اور غلام جو ہے جو اب آزاد ہو چکا ہے یہ سعی کر کے سارا قرضہ ادا کرے گا مرتحن کو لیکن یہ جو غلام نے قرضہ ادا کیا یہ تو اس غلام پر نہیں تھا یہ تو وہ راہن کے اوپر قرضہ تھا اس کو اس نے ادا کیا ہے لہذا یہ غلام بعد میں راہن پر رجوع کر سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ مال ادا کرنا پڑا لہذا اب یہ مال مجھے دو دو راہن کو وہ مال پھر دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بخلاف المرہون بخلاف مرہون غلام کے اذا اعتقہ راہن المعصر کہ جب اس کو راہن معصر آزاد کر دے تنگ دست راہن اسے آزاد کر دے لئنہو یسعہ فی رقبتی قد فکت لئنہو یسعہ اس لئے کیونکہ یہ غلام سعی کر رہا ہے فی رقبتی اپنی گردن میں یعنی اپنی ذات کے بارے میں قد فکت فکایا فکو کا معنی ہے چھوڑانا لئنہو یسعہ فی رقبتی اس لئے کیونکہ یہ غلام اپنی رقبہ کے لئے سعی کر رہا ہے قد فکت اس حال میں کہ یہ رقبہ تو چھوڑائی جا چکی ہے یہ رقبہ تو آزاد ہو چکی ہے اس راہنِ معصر نے کیا کیا اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے تو یہ اب آزاد ہے لیکن اس کو سعی کرنا پڑے گی اور قرضہ آدھا کرنا پڑے گا تو یہ غلام اپنی اس گردن میں سعی کر رہا ہے جو آزاد ہو چکی ہے جو آزاد ہو چکی ہے لہذا یہ اس راہن پر رجوع کر سکتا ہے یہ امام صاحب کے نزدیک وجہ ہے امام صاحب کے نزدیک بھی یہ عبدِ مرہون جو ہے راہن پر رجوع کر سکتا ہے اور صاحبین کے نزدیک بھی یہ عبدِ مرہون راہن پر رجوع کر سکتا ہے البتہ دونوں کی علت الگ الگ ہے یعنی یہاں بھی اجماع مرکب ہے بھئی امام صاحب کے نزدیک یہ غلام اس لئے رجوع کر سکتا ہے کیونکہ یہ اپنی گردن چھوڑانے میں کوشش کر رہا ہے حالانکہ اس کی گردن تو پہلے سے چھوٹ چکی ہے راہن نے اس کو آزاد کر دیا تھا اور صاحبین کے نزدیک یہ غلام اس لئے راہن پر رجوع کر سکتا ہے اس لئے کیونکہ غلام دین آدا کر رہا ہے اور یہ دین اس غلام کے ذمہ نہیں ہے بلکہ کس کے ذمہ ہے راہن کے ذمہ ہے تو اس کے دین کو آدا کر رہا ہے تو ہمارے تمام امام کے نزدیک یہ عبدِ مرہون جو ہے راہنِ معصر پر رجوع کر سکتا ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں بخلاف المرہون اذا اعتقہ الراہن المعصر بخلاف مرہون غلام کے جب اس کو تنگ دست راہن آزاد کر دے تو وہ مرہون غلام راہن پر رجوع کر سکتا ہے لئنہو یسعا فی رقبتی ہی قد فکت اس لئے کیونکہ یہ عبدِ مرہون سعی کر رہا ہے اپنی گردن میں قد فکت حالانکہ وہ چھوڑائی جا چکی ہے تو یہ امام صاحب کی وجہ ہے او یقزی دینن علل راہنی یہ اس وجہ سے کہ غلام ایسا دین آدا کر رہا ہے علل راہنی جو راہن پر ہے اس کے ذمہ میں ہے تو وہ راہن پر بعد میں رجوع کر سکتا ہے تو کہتے ہیں فَلِحَادَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ تو لِحَادَ یہ غلام جو ہے راہن پر رجوع کر سکتا ہے آگے دیکھئے وَقَوْلُ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُوسِرِ اب امام شافعی رحم اللہ کا مذہب بیان فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ یاد رکھو جب معتق مالدار ہو تو امام شافع رحم اللہ کے نزدیک بھی مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح صاحبین کے نزدیک ہے صاحبین کے نزدیک معتق مالدار ہو تو شریک صرف اس سے زمان لے سکتا ہے اور کوئی اختیار اسے نہیں امام شافع رحم اللہ بھی فرماتے ہیں معتق جب مالدار ہو تو شریک اس سے صرف زمان لے سکتا ہے تو کہتے ہیں وَقَوْلُ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُوسِیْرِ كَقَوْلِهِمَا اور امام شافع رحم اللہ کا قول جو ہے مالدار معتق کے بارے میں كَقَوْلِهِمَا وہ صاحبین کے قول کی طرح ہے کہ صرف زمان لے سکتا ہے وَقَالَ فِي الْمُوسِیْرِ اور امام شافع رحم اللہ اس معتق کے بارے میں فرماتے ہیں جو تنگ دست ہے کہ ایبقا نصیب الساکتی عَلَى مِلْكِهِ ادھر دیکھئے بھئی امام شافع رحم اللہ فرماتے ہیں اگر معتق تنگ دست ہے تو اس صورت میں غلام کا جو حصہ آزاد ہوا وہ آزاد ہو گیا اور جو غلام ہے وہ غلام ہے یعنی شریک اس کو بیچ سکتا ہے آگے وہاں تبدل ملک جائز ہے صاحبین تو کیا فرماتے ہیں کہ اگر معتق تنگ دست ہے تو غلام آزاد ہو گیا البتہ وہ سعی کرے گا جبکہ امام شافع رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں اگر معتق تنگ دست ہے تو پھر اس صورت میں غلام کا جو باقی حصہ ہے وہ غلام ہی رہے گا یعنی نصف غلام آزاد ہے اور نصف غلام ہے بھئی اور یہ جو نصف حصہ غلام ہے اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے اس کو حبا بھی کیا جا سکتا ہے یعنی یہاں تبدل ملک جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں وقال فی المعصیری اور امام شافع رحم اللہ تنگ دست معتق کے بارے میں فرماتے ہیں یبقہ نصیب الساکت علام ملکی ہی کہ وہ جو ساکت ہے اس کا حصہ باقی رہے گا علام ملکی ہی اس کی ملکیت پر یباعو ویوہبو اس کو بیچا جا سکتا ہے اور حبا کیا جا سکتا ہے لئنہو لا وجہ الہ تضمین الشریکی اس لئے کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے اس شریک کو زامن بنانے کی بھئی آزاد کرنے والا تنگ دست ہے تو لہذا اس کو زامن بھی نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں لئنہو لا وجہ الہ تضمین الشریکی یہاں شریک سے مراد معتق ہے لئنہو لا وجہ الہ تضمین الشریکی اس لئے کیونکہ اس شریک معتق کو زامن بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہے لے اعصاری ہی اس کے تنگ دست ہونے کی وجہ سے ولا الاسعایتی اور غلام سے سعی کروانے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے لئن العبد لیس بجانن ولا رازم بھی اس لئے کیونکہ غلام نے کوئی جنایت نہیں کی اور نہ وہ اس آزادی پر راضی تھا امام شافرم اللہ فرماتے ہیں کہ معتق سے زمان بھی نہیں لے سکتے کیونکہ وہ تنگ دست ہے غلام سے سعی بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ غلام نے تو کوئی جرم نہیں کیا اور یہ جو آزادی واقع ہوئی ہے اس کے اندر غلام کا کوئی دخل نہیں وہ اس پر راضی نہیں تو کہتے ہیں ولا الاسعایتی اور سعی کروانے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے لئن العبد اللہ سب جانن اس لئے کیونکہ غلام جو ہے وہ کوئی جنایت کرنے والا نہیں ہے ولا رازم بھی اور نیز وہ اس اعتاق پر راضی بھی نہیں ہے غلام اس اعتاق پر راضی بھی نہیں ہے آپ کہیں گے غلام تو اپنے اعتاق پر راضی ہوگا بھئی معنی یہ ہے کہ یعنی اس آزادی میں غلام کا کوئی اختیار نہیں ہے کوئی دخل نہیں ہے آزاد کرنا تو صرف مالک کا حق ہے غلام راضی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں تو کہتے ہیں ولا رازم بھی اور غلام جو ہے وہ اس اعتاق پر راضی بھی نہیں ہے تو لہذا سعیبی نہیں کروائی جا سکتی ولا الہ اعتاق الکلی اور سارے غلام کو آزاد کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے لِلِزْرَارِ بِسْسَاکِتِي کیونکہ اس میں ساکت کو ضرر دینا ہے کیونکہ یہ تو ساکت کو نقصان پہنچانا بن جائے گا اگر آپ یہ کہیں معتق نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور باقی غلام کو بھی آزاد قرار دے دیا جائے تو اس کے اندر تو اس ساکت شریک کا نقصان ہے بھئی تو کہتے ہیں ولا الہ اعتاق الکلی اور سارے غلام کے آزاد کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے لِلِزْرَارِ بِسْسَاکِتِي کیونکہ اس کے اندر ساکت کو نقصان دینا ہے فَتَعَيَّنَ مَا عَيَّنَّاهُ تو متعین ہو گئی وہی چیز جو ہم نے متعین کی اور وہ کیا کہ جو حصہ آزاد ہے وہ آزاد رہے گا اور جو حصہ غلام ہے وہ غلام رہے گا اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے اور ہیبا بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ معنی ہے فَتَعَيَّنَ مَا عَيَّنَّاهُ تو متعین ہو گئے وہی چیز جو ہم نے متعین کی تھی قُلْ نَا اب ہم جواب دینے امام شافی رحم اللہ کو امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے تھے کہ غلام سے سعی بھی نہیں کروائی جا سکتی کیونکہ غلام نے کوئی جرم نہیں کیا تو ہم جواب دیتے ہیں کہ سعی کے لیے جرم کہونا ضروری نہیں ہے سعی کے لیے جرم کہونا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ سعی کی بنیاد ہے احتباس مالیت پر کہ ایک شخص کے حصے کی مالیت غلام میں بند ہو گئی ہے تو وہ غلام سے سعی کروا سکتا ہے قُلْ نَا ہم کہتے ہیں اِلَا الْاستِسْعَاءِ سَبِيلٌ کہ سعی کروانے کا راستہ ہے لِأَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ اِلَا الْجِنَایَتِ اس لیے کیونکہ سعی جو ہے وہ جرم کی محتاج نہیں ہے کہ جرم کیا جائے پھر ہی سعی کروائی جا سکتی ہے اس کے بغیر سعی نہیں کروائی جا سکتی ایسا نہیں ہے جرم کے بغیر بھی سعی کروائی جا سکتی ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ اِلَا الْجِنَایَتِ اس لیے کیونکہ سعی جو ہے جنایت کی محتاج نہیں ہے بَلْ يَبْتَنِي عَلَا اَخْتِبَاسِ بلکہ سعی کی بنیاد جو ہے مالیت کے بند ہونے پر ہے تو لہذا سعی کروائی جائے گی لہذا سعی کروائی جائے گی فَلَا يُصَارُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقُوَّةِ الْمُجِبَتِ لِلْمَالِكِيَتِ وَالضُعْفِ السَّالِبِ لَهَا فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے تھے کہ پورے غلام کو آزاد بھی قرار نہیں دیا رہا سکتا کیونکہ اس میں دوسرے کا نقصان ہے اور معتق سے زمان بھی نہیں لے سکتے کیونکہ وہ تنگ دست ہے اور غلام سے سعی بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ غلام نے کوئی جنایت نہیں کی لہذا جتنا غلام آزاد ہوا ہے وہ آزاد رہے گا اور جتنا غلام ہے وہ غلام رہے گا ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا عدق جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا اس لئے کیونکہ عدق قوت حکمیہ کا نام ہے آزادی کی وجہ سے غلام میں قوت آ جاتی ہے یعنی وہ اپنی ذات کا مالک بن جاتا ہے اسے ہر طرح کے اختیارات مل جاتے ہیں وہ اب چیزوں کا مالک بن سکتا ہے وہ تجارت کر سکتا ہے وہ نکاح کر سکتا ہے وہ گواہی دے سکتا ہے وہ قاضی بن سکتا ہے تو غلام کے اندر آزادی کی وجہ سے قوت آ جاتی ہے معلوم ہوا عدق قوت کا نام ہے اور غلامی غلامی ضعف کا نام ہے ضعف حکمی کا نام ہے غلام جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا وہ اپنی مرضی سے تجارت نہیں کر سکتا وہ اپنی مرضی سے اپنا نکاح نہیں کر سکتا وہ گواہی نہیں دے سکتا وہ قاضی نہیں بن سکتا تو غلامی جو ہے وہ ضعف حکمی کا نام ہے تو آزادی قوت کا نام ہے اور غلامی ضعف کا نام ہے اور ایک ہی شخص میں قوت اور ضعف جمع ہو جائیں ایک ہی حیثیت سے یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی شخص میں قوت اور ضعف جمع ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر قوت اس میں ہے معلوم ہوا ضعف نہیں ہے اور جب ضعف موجود ہے معلوم ہوا قوت نہیں ہے لہذا یہ کہنا کہ یہ آدھا آزاد ہے اور آدھا غلام ہے یہ تو گویا آپ نے ایک ہی شخص کے اندر قوت اور ضعف کو جمع کر دیا حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں تو کہتے ہیں لہذا رجوع نہیں کیا جائے گا یہ جواب دے رہے ہیں ہم امام شافی رحمہ اللہ کو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ یہ شخص غلام بھی ہے اور آزاد بھی ہے تو اب جواب دے رہے ہیں کہ رجوع نہیں کیا جائے گا اس بات کی طرف کہ جمع کیا جائے بین القوت الموجبتی وہ قوت الموجبتی جو ثابت کرنے والی ہے للمالکیتی مالک ہونے کو بے عدق کس چیز کا نام ہے قوت کا نام ہے کہ انسان اپنی ذات کا مالک بن جاتا ہے اور غلامی وہ ضعف کا نام ہے اس میں انسان اپنی ذات کا مالک نہیں ہوتا بھئی تو القوت الموجبتی للمالکیتی وہ قوت جو ثابت کرنے والی ہے مالک ہونے کو اس کو جمع کیا جائے اور اس ضعف کو جو اس قوت کی نفی کرنے والا ہے وہ ضعف جو اس قوت کی نفی کرنے والا ہے فی شخص واحد ایک ہی آدمی میں امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ شخص آزاد بھی ہے اور غلام بھی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر تو آپ نے جمع کر دیا قوت کو اور ضعف کو اور قوت مالک ہونے کو ثابت کرتی ہے اور ضعف مالک ہونے کی نفی کرتا ہے تو یہ دونے گوسرے کی زد ہیں یہ ایک ہی شخص میں ایک ہی ذات کے اندر جمع نہیں ہو سکتے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں فلا یسارو الالجمعی پس رجع نہیں کیا جائے گا اس بات کی طرف کے جمع کر دیا جائے بین القوت الموجبت للمالکیتی اس قوت کو جو ثابت کرنے والی ہے مالک ہونے کو کہ غلام اپنی ذات کا مالک بن گیا ہے وضعف السالب الہا اور اس کو جمع کر دیا جائے اس ضعف کے ساتھ جو اس قوت کی نفی کرنے والا ہے سلب کا کیا معنی نفی کرنے والا وضعف السالب الہا کہ اس کو جمع کر دیا جائے اس ضعف کے ساتھ جو اس قوت کی نفی کرنے والا ہے فی شخص واحد ایک ہی شخص میں لہذا اس بات کی طرف رجع نہیں کیا جائے گا کہ ایک ہی شخص میں جمع کر دیا جائے قوت کو بھی اور ضعف کو بھی اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بیہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام